بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم قائد عظم کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے اور مکمل کرتے ہیں اس حوالے سے آپ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں مختلف سرکاری اداروں کا افتتاح قائد عظم نے اپنے دور میں کچھ اداروں کا افتتاح بھی کیا جن میں خاص طور پر پاکستان سٹیل مل بنگال کراچی میں لگائی جانے والی پاکستان سٹیل مل اس کے علاوہ مشرقی پاکستان میں بنگال سٹیل مل خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ میں صرف آپ کو وہ نام بتا رہا ہوں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بہت ہی امپورٹنٹ نویت کی ہیں اس کے علاوہ اس حوالے سے سب سے بڑی جو ہے اچیومنٹ سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ قائد عظم کی ہدایت پر ایک ماہر معاشیات جن کا نام زاہد حسین تھا انہوں نے پاکستان کا مرکزی بینک قائم کرنے کی کوشش شروع کی اور بہت جلد یہ مرکزی بینک قائم کر لیا گیا اس کے قیام کے لیے ابتدائی ضروریات مہیا کر لی گئیں یہ بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان کے نام سے قائم کیا گیا اور قائد عظم نے یکم جولائی انیس سو اڑتالیس کو اس کا افتتاح کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح پاکستان کی اقتصادی ترقی کے حوالے سے قائد عظم کے دور کے بہت اہم واقعات میں سے شمار کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی کرنسی سے متعلقہ معاملات بڑی حد تک بھارت کے مرکزی بینک جس کا نام ریزرف بینک آف انڈیا تھا اسی کی وساطت سے چل رہے تھے اب پاکستان نے اپنا سٹیٹ بینک قائم کر لیا جس نے کرنسی اور دیگر متعلقہ اہم ذمہ داریاں سنبھال لیں اس طرح اس حوالے سے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور مجموع اقتصادی ترقی کے حوالے سے بھی یہ ایک ابتدائی دور میں ایک انتہائی اہم نویت کی ڈیویلپمنٹ یا آہ کعوش سمجھی جاتی ہے قرار دی جاتی ہے نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں بلوچستان کی ریاستوں کا پاکستان سے الہاق ہم نے دیسی ریاستوں کے حوالے سے پڑا تھا دیسی ریاستوں کو پاکستان یا بھارت کسی ایک ملک میں شامل ہونے کا اختیار دیا گیا تھا بلوچستان میں اس حوالے سے چند دیسی ریاستیں خاص طور پر قابل توجہ تھی بلوچستان میں موجود چند ایک ایسی دیسی ریاستیں جن کا الہاق پاکستان سے ہونا ہی بنتا تھا ان کے حکمران پاکستان سے الہاق کے حوالے سے متزبزب تھے خاص طور پر قلاد کی ریاست قابل توجہ ہے جس کا حکمران پاکستان خان آف کلاد کہلاتا تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنے کے خلاف تھا پاکستان کے دیگر علاقوں میں یہ خدشہ پایا جاتا تھا کہ یہ سوچ خان آف کلاد کی قیادت میں جو باغی انصر ہے اس کی سوچ دیگر علاقوں میں پھیل نہ جائے اور پاکستان کے لیے بڑی پریشانی نہ پیدا ہو اس حوالے سے حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے قائدی آزم نے اس مسئلے کو فوجی کی بجائے سیاسی ذرائع سے حل کرنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ دیگر ریاستیں جن میں لزبیلا خزدار وغیرہ شامل تھیں انہوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا اس طرح خان آف کلاد کی پوزیشن کافی کمزور ہو گئی آخر کار اس نے بھی بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور اس طریقے سے یہ مسئلہ جو تھا یہ بطری کے احسن خوش اسلوبی کے ساتھ تیہ ہو گیا اور یہ ریاستیں قائد عظم کے دور میں ہونے والی کوششوں سے جو کہ براہراشت قائد عظم کی نگرانی میں اور قائد عظم کی ہدایات کے مطابق ہو رہی تھیں ان کوششوں کی بدولت بطری کے احسن حل ہو گیا نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں خارجہ حکمت عملی خارجہ حکمت عملی اس دور کی خارجہ حکمت عملی چند سیدھے سادھے اصولوں پر مشتمل تھی مثال کے طور پہ قائد عظم بالعموم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے اسلامی ممالک کے ساتھ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی بنیات پر خصوصی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ ہمسایہ ممالک بھارت سمید بشمول بھارت ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمسائیگی کی بنیاد پر خوش دوار تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے اور مغربی ممالک کے ساتھ بھی قائد عظم اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے جمہوریت پسندی یا جمہوریت پسند سوچ کی بنیاد پر اس طرح قائد عظم نے اپنے دور میں بڑی جاندار خارجہ پالیسی اختیار کی جس کی جو روح تھی یا جس کا بنیادی نکتہ تھا وہ پاکستان کے وقار کا تحفظ اور پاکستان کے قومی مفادات کی ترجمانی تھا اس حوالے سے قائد عظم کے دور میں کئی ایسے واقعات پیش آئے خارجہ تعلقات کے حوالے سے کہ جو بڑے اہم نویت تھے لیکن خطرناک مواقع پر بھی قائد عظم نے بڑے مضبوط فیصلے کر کے پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے عالمی برادری میں پاکستان کے وقار کو مضبوط بنایا اگر اس شعبے میں بھی ہم دیکھیں تو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان جب قائم ہوا اس وقت جو پاکستان کی ساری دنیا میں حیثیت تھی اور اس کا ہم مقابلہ کریں قائد عظم کی وفات کے وقت سے تو قائد عظم کی وفات تک پاکستان بین الاقوامی برادری میں ایک مستحکم حیثیت سے اپنا تعارف کرا چکا تھا اور اپنا مقام بنا رہا تھا جو کہ کافی مضبوط سمجھا جاتا تھا اس حوالے سے اس دور میں جو بڑی اچیومنٹس ہوں ان میں پاکستان کو اقوام متحدہ کی رکنیت کا حصول تھا پاکستان اپنے قیام کے بعد کچھ ہی عرصہ بعد یعنی تیس ستمبر انیس سو سنتالیس کو اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا افغانستان افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت کی مخالفت کی اس کے باوجود بھی قائد عظم نے افغانستان کے خلاف کسی معاندانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنے کی بجائے افغانستان کے ساتھ تمام مسائل کو خوش اسلوبی سے تہہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اپنے دور میں کی کوشش بھی کی اس کے علاوہ قائد عظم نے دنیا کے تمام ملکوں میں بالخصوص اہم ممالک میں پاکستان کے سفیروں کا تقرر کیا اور تمام اسلامی ملکوں اور مغربی ملکوں سے متعلق ضروری معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر پی کیا جو کہ پاکستان کے ابتدائی مسائل کے حل کے حوالے سے اہم ہو سکتے تھے قائد عظم کے دور میں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے گئے قائد عظم نے اس حوالے سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ بھارت کا گورنر جرنل بن چکا تھا اس مسئلے کے حوالے سے اس کی توجہ بھی مبزول کرائی اس کے علاوہ جب بھارتی حکومت کے ارادے قطعی طور پہ واضح ہو گئے اور بھارتی حکومت کشمیر میں بھارتی حکومت نے اپنی فوج کشمیر میں داخل کر دی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی فوج بھی کشمیر میں داخل کی جائے آخر کار ہتمی طور پہ اپریل 1948 میں پاکستان کی فوج کشمیر میں داخل ہوئی اور کشمیر میں دفاعی جنگ کا آغاز کیا گیا مجموعی طور پہ قائد عظم کی زندگی میں کشمیر میں جو دفاعی جنگ جاری تھی ڈوگرہ اور بھارتی فوج کے طرز عمل کے جواب میں جو پتھان مجاہدین کشمیری مجاہدین اور پاکستانی فوج کی مشترکہ جنگ جاری دفاعی جنگ جاری تھی وہ قائد عظم کی زندگی تک بہت زیادہ کام جاب رہی اور کافی زیادہ علاقہ قائد عظم کی وفات تک آزاد کیا کریا جا چکا گوکل یاکت علی خان کے دور میں بھی یکم جنوری انیس انچاس تک یہ سلسلہ جاری رہا ہم اس کو آگے چل کے ایک ٹاپک کی حیثیت سے تفصیل سے پڑھیں گے قائد عظم بھارت کے ساتھ تمام متنازع امور کو خوش اسلوبی سے باہمی مذاکرات کے ذریعے تیہ کرنا چاہتے تھے جس کا اظہار انہوں نے اپنی زندگی میں کیا میں پاکستان کے بعد بار بار کیا گویا مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد عظم نے اپنے دور میں انتہائی جاندار خارجہ پالیسی اختیار کی جو کافی زیادہ کامجاب رہی اور اس کا عمل ثبوت ہمیں اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ قائد عظم کی زندگی تک بھارت کو بڑے دیسی ریاستوں پر فوجی قبضے کی جرت نہیں ہو سکی جن میں خاص طور پر جونہ گھڑ کی ریاست اور حیدراباد دکن کی ریاست کی مسالیں دی جا سکتی ہیں ان ریاستوں پر بھارت کا قبضہ قائد عظم کی زندگی کے بعد ہی ہو سکا قائد عظم کی زندگی میں بھارت اس قابل نہ ہو سکا یا اتنی جرت نہ کر سکا کہ فوجی ذرائع سے ان ریاستوں پر قبضہ کرتا ان کا تفصیلی ذکر بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے یہ قائد عظم کے دور کے اہم اہم واقعات کا ایک مختصر جائزہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کئی اہم چیزیں موجود ہیں جو کہ یقینی طور پر ڈسکس ہونی چاہئے لیکن آپ کے لیول پہ اس کو مختصر ترین کر کے ایک کوسچن کی حد تک میں نے اس حد تک آسان ترین کر کے مختصر ترین کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ بہ آسانی اس کو سمجھ لیں اور ایک کوسچن کے حوالے سے تیار کر لیں باقی کافی ساری تفصیلات کیونکہ خود بخود اپجیکٹیو کوسچن میں آ جائیں گی اس لیے میں نے ان کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا وہ خام خافر ریپیٹیشن یا دوہرائی ہی بن جائے گی یہ ٹاپک اب مکمل ہو گیا اس سے متعلقہ آپ کے جو بھی کوسچن ہوں آپ نے یہ توجہ سے سننے کے بعد یہ پورا ٹاپک توجہ سے سننے کے بعد اپنے کوسچن کو جو ہماری کلاس کا گروپ ہے اس میں پوسٹ کرنا ہے آپ کی آج کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ اچھی طرح یہ لیکچر سن کے تیار کر لینا ہے یہ کوسچن تیار کر لینا ہے اور نیکسٹ لی ہم ان دونوں ٹاپک کے جو ابجیکٹیو کوسچن ہیں ان کا تفصیلی ذکر کریں گے پاکستان کو درپیش ابتدائی مشکلات اور قائدیعظم بحثیت گورنر جرنل ان دونوں ٹاپکس کے ابتدائی ابجیکٹیو کوسچن کا آپ نے نیکسٹ ٹائم تک وہ پڑھ لینے اور اس حوالے سے جو بھی مشکلات ہوں آپ نے اپنے گروپ میں پوسٹ کرنی ہے انشاءاللہ ون بائی ون تمام جو کوئی ریز ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے اس کے علاوہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ باقی سٹوڈنٹس کو بھی کہیں کہ وہ گروپ میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ ان سرگرمیوں کا جو کہ آن لائن شروع کی گئی ہیں مناسب فائدہ ہو سکے بہت شکریہ اللہ حافظ